بہت سارے لوگوں کے ساتھ عربوں روپے کا فراڈ ہو گیا ہے پون پر کلک 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 کریں گے اور ڈالرز آتے رہیں گے ایک کلک ڈالر دوسرا کلک ڈالر یعنی کلکس کے ساتھ آپ کے انگوٹھوں سے کلک ہو رہے ہیں اور ڈالرز آ رہے ہیں ایک سکیم مطارف پر آئی کچھ لوگوں نے اور ان کو پتا ہے کہ ہم سادہ سے پاکستانیوں کو آسانی سے بے وکوف بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا بھی دیکھو آپ کچھ پیسے انویسٹ کرو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ جہاں ہیں جیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے ہم میں سے ہر شخص کے سب رات و رات امیر ہونا چاہتے ہیں ہاتھ بھی نہ ہلانے پڑے اور پیسے بھی آ جائیں اتنے نہ آئے کہ گزر اوقات ہو بلکہ اتنے آئے کہ ہم آڈی بھی لے لیں رینج روبر بھی لے لیں ہم لانڈ ٹروزر وی ایٹ بھی لے لیں لیکسز بھی لے لیں ہماری پاس آلٹس 1.8 بھی کھڑی ہو یعنی تمام گاڑیوں کے برینڈز ہو بڑا سا بھنگلہ ہو اور اس میں ایک بڑا سا سوئننگ پول ہو جس کے اندر ہم روز ہوتے لگائیں سلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی میرا نام ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چیلل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آپ کو میں سادہ سا پاکستانی کیوں کہتا ہوں آج آپ کو لگ پتا جائے گا یعنی کہانی سمجھ آجائے گی کہ سادہ پاکستانی کیوں ہیں ہم میں سے ہر شخص مطلب یہ فطرت ہے کہ سب رات و رات امیر ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہنگ لگے نا پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہ ہلانے پڑے اور پیسے بھی آجائے یعنی پیسے اتنے نہ آئے کہ گزر اوقات ہو بلکہ اتنے آئے کہ ہم آٹی بھی لے لیں رینج روور بھی لے لیں ہم لینڈ ٹروزر وی ایٹ بھی لے لیں لیکسس بھی لے لیں ہمارے پاس آلٹس ون پوائٹ ڈیٹ بھی کھڑی ہو یعنی تمام گاڑیوں کے برانڈز ہوں بڑا سا بھنگلہ ہو اور اس میں ایک بڑا سا سویمنگ پول ہو جس کے اندر ہم روز ہوتے لگائیں رمضانوں دوبارے کے مہینے کے اندر تھنڈے ڈھار ہوگے نکلیں یعنی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف اتنی لیکجوریس ہو جائے کہ اس کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور ڈالرز کی رات و رات برسات ہو جائے اللہ رب العزت نے تو کہا ہے انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے جو شاٹ کٹ استعمال کرنا کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دیکھا دیکھی کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھ کے اپنا مو بھی لال کر لینا کہ دوسرے کا مو لال ہے تو اپنے بھی چپیٹ مار کے نا تو مو لال کر لے ہم وہ ہیں ہم بھیڑ چال والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کس طرف کو جارہا ہے زمانہ ہم بھی اپنا روخوسی طرف کو کر لیتے ہیں اور جا کے پتا چلتا ہے کہ اوہ ہو اس نے تو کھائی میں گرنا تھا یہ تو بجارہ خودکوشی کرنے جارہا تھا ہم خامقہ ہی اس کے پیچھے لگے ہیں اس کے بعد پھر پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے خودکوشی ہم نے بھی خودکوشی کرنی ہے واپس جانا ہے پیشے دیکھتے ہیں واپسی کا رستہ بھی ختم ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ میرے سادہ سے پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے ہم لوگ اپنی رقم کو ڈبل کرانا چاہتے ہیں اور ایک سکیم مطارف پر رہی کچھ لوگوں نے اور ان کو پتا ہے کہ ہم سادہ سے پاکستانیوں کو آسانی سے بے وکوف بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا بھی دیکھو آپ کچھ پیسے انویسٹ کرو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ جہاں ہیں جیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے یہ کیا ہے اب ظاہر ہے انٹرسٹنگ ہے نا آپ کو سن کے بھی کانوں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا صرف فون پہ کلک 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 کریں گے اور ڈالرز آتے رہیں گے ایک کلک ڈالر دوسرا کلک ڈالر یعنی کلکس کے ساتھ آپ کے انگوٹوں سے کلک ہو رہا ہے اور ڈالرز آ رہے ہیں آئیڈیا نام کی ایک ایپ مطارف کرائی گئی اور اس ایپ کے اندر جو ریجسٹریشن کا میکنیزم رکھا گیا وہ یہ ہے کہ آپ ایک سو اکیس ڈالر سے جتنے مزی ڈالرز جمع کر آکے آپ اس پر ریجسٹر کرا سکتے یعنی تھریش ہولڈ ایک سو اکیس ڈالر رکھے گئے تقریباً یہ کوئی سینتیس اٹیس ہزار پاکستانی بنتے ہیں یعنی آپ یہ ریجسٹر کرائیں گے آپ اس ایپ کے اوپر آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کلک کرنا ہے بار بار کلک کرنا ہے وہ جو بھی ایڈوٹیزمنٹس چل رہی ہیں ایپس کو بار بار اوپن کرنا ہے اور پھر اپنے کچھ دوستوں کو آپ نے انکاریج کرنا ہے کہ وہ بھی اس ایپ میں ریجسٹریشن کرائیں یعنی جیسے نیٹورک مارکٹنگ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو ٹارگٹ دے دیا کہ آپ مزید چار لوگ لے کے آوگے پانچ لوگ لے کے آوگے تو آپ کو ان کی ریجسٹریشن کے ساتھ کمیشن آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا پھر وہ جتنے زیادہ کلک کریں گے اتنے کلکس کے اوپر ان کو تب ایسے ہی جائے رہے ہیں لیکن اس کا کمیشن آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آتا رہے گا اور پھر آپ اس کو ویڈراؤ بھی کرا سکتے ہیں لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ویڈراؤ کون کرانا چاہے گا جب اس کو پتہ ہے کہ میری انویسمنٹ اس میں پڑی بھی ہے اور انویسمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے ایسے بڑھ رہی ہے جیسے بیکٹیریاز بڑھتے ہیں تو وہ ویڈراؤ نہیں کراتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں اور بڑے اور بڑے اور بڑے اور جب بہت بڑھ جائے گی نا جب میں بہت امیر ہو جاؤں گا جب میں کروڑوں اور موپتھی ہو جاؤں گا نا تو پھر میں اس کو ویڈراؤ کراؤں گا یہ بھی ایسی ہیمن سائیکی ہے کہ اس ہیمن سائیکی کو لوگ کیپٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا میرے بہت سارے سادہ سے پاکستانیوں نے دھڑا دھڑ اس ایپ پہ ریجسٹریشن کرانا شروع کر دی یہ جانے بغیر کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے ایپ ریجسٹر بھی ہے یا نہیں ہے یہ گوگل پلے سٹور کے اوپر تو ہے لیکن کیا یہ سینٹل بینک سے ریگولیٹڈ ہے کیا سٹیٹ بینک کے ساتھ ریگولیٹڈ ہے کیا یہ ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہے ہے یا نہیں ہے یہ جانے بغیر ہمیں تو پیسے آ رہے ہیں ڈالرز آ رہے ہیں اب ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے ہی یعنی تو قریباً 11-12 اپریل کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی راز پاش ہوا ہے چند گھنٹوں پہلے کہ ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اربوں روپے کا فراؤڈ ہو گیا ہے ڈالرز کے اندر اربوں روپے کا فراؤڈ ہو گیا ہے اور ہوا کیسے ہے وہ ایسے ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی کو بتائے بغیر چپ کے سے بڑے پیسے بنا رہے تھے جیسے بستر کے نیچے پیسے گزائی جا رہے تھے گزائی جا رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ آہ کہاں سے رہا ہے ہو یہ رہا تھا کہ خاص طور پر یہ جہاں سے جا کے محاملہ اس کا ملا ہے پتہ ملا ہے وہ گھجناوالا کا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے اور سیٹلائٹ ٹاؤن کی ایک مارکٹ ہے پتہ چلا کہ وہاں تو دکانداروں نے کوئی ایسا دکاندار نہیں تھا جو اس ایپ کے اوپر ریجسٹرڈ ڈاؤن اور اس ایپ پہ ریجسٹریشن کرانے کے لیے لوگوں نے اپنی دکانے تک بیچ دی یعنی اگر کچھ بیچنا پڑتا تھا نا تو فروخت کر کے انہوں نے کہا یا آپ کے پاس تو یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے آپ نے یہ کہاں انویسٹ کیا ہوا ہے آپ اس کے اندر انویسٹ کریں پیسے بہت سارے آنا شروع ہو جائیں گے اور اب تو ہمیں ویسے بھی ڈالرز چاہیے ہیں تو لوگوں نے اپنی دکانے تک بیچی اور اس ایپ کے اوپر ریجسٹریشن کرا دی ہوا یہ کہ 6 اپریل کو یعنی اب سے تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے اس ایپ نے لوٹ سیل لگا دی انہوں نے کہا جی اب جتنے پیسے آئیں گے نا وہ ڈبل ہو جائیں گے جتنی انویسٹمنٹ کرائیں گے آپ وہ ڈبل ہو جائے گی اور آپ پانچ دن کے بعد اس کو ویڈراؤ کرا سکیں گے یعنی 6 اپریل کو یہ سکی میشو ہوتی ہے لوگ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ یعنی ڈالرز اس میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیے بھیجتے ہیں کہ 11 اپریل کو تو ہم ویڈراؤ کرا لیں گے اور دھڑنی ہو جائے گی پتہ چلتا ہے کہ 7-8 اپریل کو اس ایپ کے در کو پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے اور 9 اپریل کو جب لوگ اس ایپ کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں مزید انویسٹمنٹ کرانے کے لیے تو پتہ چلتا ہے ایپ ایکسس ہی نہیں ہو رہی ہے یعنی یہ ایپ ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہے وہ ایپ جنہوں نے بنائی بھی تھی ان کے پاس کتنے ڈالرز آ گئے تھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اس سے پہلے کے لوگ اس کو ویڈراؤ کرا کے رفو چکر ہو جائیں ہم ہی رفو چکر کیوں نہ ہو جائیں تو جیسے وہ کمیٹیوں والی ماہی نہیں ہوتی کمیٹیوں والی ماہی محلمے سے نکل جاتی ہے یعنی جس ساری کمیٹیاں کٹھی کرتی جس دن کمیٹی نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس دن ماہی نکل گئی ہے تو یہی ہوا اس ایپ کے اندر بھی کہ اس ایپ کو بنانے والے آئی ڈی ایپ جو آپریٹ کر رہے تھے اس ایپ کو بنانے والے ہی نکل گئے اور اس کے بعد اب ان کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ ڈالن کو پکڑنا مشکلی نہیں ناممکن بھی ہے ڈالن کو پکڑنا مشکلی نہیں ناممکن ہے ڈالن کے پیچھے تو گیارہ ملکوں کی پولیس لگی بھی ہے تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ریاکشنری یعنی وہ پری ایمٹیو میجر نہیں لیتے ہیں بلکہ ریاکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ پچتاوے کیا ہوتا جب چڑیاں چک گئی کھیر آپ کو پتہ ہے یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں ہم سادہ سے پاکستانیوں کے ساتھ ہمیں تو بہت سارے ڈبل شاہ آ کے لوٹ کے لوٹ مار کر کے ہمارا ستیاناس کر کے نکلتے رہے ہیں وہ سبتین شاہ نامی شخص تھا نا وزیر آباد کا ڈبل شاہ کے نام سے مشہور ہوا تھا جو لوگوں سے پیسے لیتا تھا اور کہتا تھا میں ڈبل کر دوں گا اور پتہ چلا کہ وہ جناب ڈبل کیا ہونے تھے لوگوں کی جو سنگل تھے وہ بھی نہیں رہے اور اسی طرح سے اس ڈبل شاہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمارے رائٹ لیپٹ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے ڈبل شاہ پھر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں جھانسہ دیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص چاہتا ہے مجبور ہے اس کو پیسے چاہیے ہیں وہ ہماری مجبوری ساتھ پائدہ اٹھاتے ہیں یعنی اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں ہمارا استحصال کرتے ہیں انویسمنٹ لے کیا ہو لے آئے پھر لے کیا ہو پھر لے آئے تھوڑی تھوڑی سی وقت میں کوئی انسٹالمنٹس کے اندر قسطوں میں انہوں نے ہمیں کچھ پیسے دی ہمیں لگا یہ تو پروپٹ آنا شروع ہو گیا ہے لیکن اصل میں وہ تو ہماری پرنسپل اماؤٹ میں ہمیں ہماری پیسے واپس کر رہا تھا اور پھر جب ایٹ ڈی اینڈ آف دے ڈی وہ کہتا ہو ہو آپ کو تو پتہ ہے ملکی حالات بڑے خراب ہیں ابھی تو انویسمنٹس جو ہیں نا بہت ڈوبی میں ہیں لوگوں کی ابھی تو سرمایہ کاری ہو نہیں رہی ہے ملک گروہ نہیں کر رہا ہے یہ سب کچھ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوگا جی آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی ملک میں انتخابات ہوں گے ملک کی ایکانومی سٹیبل ہوگی تو پھر ہی جا کے کچھ ہوگا ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو کہہ رہا تھا ٹھیک ہی کہہ رہا ہے اتنی دیر میں وہ بندہ ہی نکل جاتا ہے تو میرے سادہ سے پاکستانیوں یہ آئی ڈی اے نامی ایپ ایک نہیں ہے بلکہ بہت ساری ایسی لون اپلیکیشنز بھی جو ہیں ہمارے موبائل فونز کے اوپر ہیں بہت ساری ایسی ٹریڈنگ کامپنیز ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے سارے ٹریڈ کریں پھر ہم بائنانس کا سہارا لیتے ہیں وہ بیٹ کوئن کے چکر میں بہت سارے لوگ جو ہیں پاغل ہوئے ہیں سٹے بازی کے چکر میں انہوں نے اپنے گھروں کے اندر سکرینیں لگائی نہیں ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے اوپر اور سکرینیں دیکھ رہے ہیں اور جیسے جیسے سکرینوں کے اوپر گراف نیچے آتا ہے نا ویسے ویسے ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے نا وہ بھی نیچے اوپر ہو رہی ہوتی ہے جیسے جیسے گراف اوپر جا رہا ہوتا ہے ہارٹ بیٹ اوپر رہی ہوتی ہے نیچے آ رہا ہوتا ہے ویسے ویسے نیچے آ رہی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ دل کے مریض ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ذینی مریض ہو گئے ہیں سائکوپیت بن گئے ہیں پیشنٹس بن گئے ہیں اسی چکر میں کہ پیسے آئیں گے کیسے اور جو پیسے حلال کی کمائی ہوتی ہے اور اس کے حلال میند کے ساتھ کمائی ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے تو میری آج آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے جتنا ہے اسی میں کنات پسندی کے ساتھ زندگی گزاریں تھوڑے میں خوش رہنا سیکھئے اور تھوڑے میں خوش رہنا سیکھیں گے تو یہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور آنے والی زندگی جس میں زیادہ کا حساب دینا ہے نا تو تھوڑے کا حساب بھی تھوڑا ہی دینا پڑے گا مجھے ریحان تارک کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اسلام علیکم